تو جیسا کہ پہلے توجہ دلائی اور ہم توجہ دلاتے بھی رہتے ہیں کہ یہ ذمہ داری ہر وہ شخص کے جو لکھ سکتا ہو، ٹیکنیکلی کام کر سکتا ہو، اس پر لازم ہے کہ مذہب احق اہلِ بیت کا دفاع کرے خصوصاً وہ لوگ جو بہار ہیں اس پر سوشل میڈیا کے بہت سارے کام پاکستان سے نہیں ہو سکتے ابھی اگر آپ نے ہماری آخری ویڈیوز دیکھی ہوں تو اس میں ہے ایک مراکش وشیعت اس میں ایک چینل ہے کس کا زلفقارِ مغربی زلفقارِ مغربی جوان لڑکا ہے یا بیلجیم میں یا فرانس میں وہ اتنا کام کر رہا ہے کہ خداون تبارک وطالع اس کو طول عمر اتفرمائے صحت و آفیت کے ساتھ اور اس کے اور کام میں برکت کے لئے برمحمد والی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے کام کو آپ دیکھیں اور دیکھنے کے بعد تنہائی میں بیٹھ کے امام زمان علیہ السلام سے توسل کریں کہ اگر یہ اہلِ بیت کی حقانیت کو پہچان کے اتنا کام کر سکتا ہے تو کیا ہم اس کا ایک فیصد بھی نہیں کر سکتے وہ کوئی نجف یقوم کا طالب نہیں اب ممکنے کوئی کہا گی جو ان کو عربی آتی تھے تو انسان اردو میں کر لے انگلیش میں کر لے اچھا کچھ نہ کریں جو کام ہوا وہ ہے اس کو یہاں سے مختلف سوشل میڈیاز کو یوز کریں ضروری نہیں اپنی آئی ڈی سے کریں ضروری نہیں اپنی فوٹو لگائیں مختلف ناموں سے کریں کیونکہ پیغام اہلِ بیت کو پھیلانا اور پہنچانا اور لوگوں تک حقانیت پھیلانا یہ سب کی ذمہ داری ہے جو بھی سمجھتا ہے یاد رکھیں جو باہر ہیں ان پر زیادہ ضروری ہے کبھی بھی اپنے آپ کو انڈر اسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے کب؟ کہ جب اللہ کے لئے کام کرنا جب اہلِ بیت کا دفاع کرنا ہو تو سوچیں گے مجھے ان کا دفاع کرنا ہے بس مجھے دفاع کرنا ہے نتیجہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا یہ اللہ کے لئے لاتے ہیں تو یہ میں توجہ ہمیشہ دلا آتا ہوں ابھی بھی ماشاءاللہ جو مومنین ہیں ہمارے جوان ہیں یہاں پر وہ اس کو سن کر فراموش کر کے نہ بیٹھیں انشاءاللہ کہا کہ بات کو ختم نہ کریں سمتنگ is better than nothing ایک نہیں دو دو نہیں تین تین نہیں چار دس نوجوان مل کے ایک چیز چلائیں کبھی کوئی ایک پہ کام کرے کبھی کوئی دوسرے پہ کام کرے کام نہیں آتا تو کام سیکھیں دو دن چار دن کی کلاسز ہوتی ہے ایڈیڈنگ بغیرہ لیکن اہلِ بیت کا دفاع لازم ہے ضروری ہے اور اب سوشل میڈیا کی برکت یہ ہے کہ یہاں بیٹھ کے آپ لاکھوں کروڑوں تک پہنچا سکتے ہیں اہلِ بیت کی بات کو